یہ ہیں خلیل جبران سن 1903 میں وہ پھر سے امریکہ گئے جہاں انہوں نے انگریزی سہت کا عدیان شروع کیا پانچ سال بعد وہ فرانس چلے گئے جہاں انہوں نے چتر کا لاکہ عدیان کیا سن 1912 میں وہ پھر امریکہ آئے اور زندگی کے آخری ورشوں تک نیو یارک میں ہی رہے امریکہ میں رہ کر قریب 1918 سے انہوں نے انگریزی میں لکھنا شروع کیا اور تب سے ان کی خیاتی صرف انگریزی بھاشا بھاشی جنتہ میں ہی نہیں بلکہ انواد دورہ سارے سنسار میں پھیل گئی اور 25 بھاشاؤں میں ان کی پستکوں کے انواد ہو چکے ہیں ان کی تمام پستکیں خود ان کے بنائے چتروں سے بھی بھوشت ہیں ان کی چترکلا ان کی اپنی چیز ہے جو گوڑ ہوتے ہوئے بھی سجیب اور ایک روپ ہے ان چتروں کا پردرشن پرشمی جگت کے سارے دیشوں کی راجدھانیوں میں ہو چکا ہے جن کی تلنا یورپ کے مہان چترکار روڈا اور ویلیم بلیک سے کی جاتی ہے ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام اور کس سال وہ چھپیں وہ اس طرح ہیں ویسے تو ان سبھی کتابوں کا پورب اور پشتم کی کتنی بھاشاؤں میں انواد ہو چکا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ دا پروفٹ کوی کی سربود کرشت رچناگی نہیں جاتی ہے اس کتاب کا دنیا کی انیک بھاشاؤں میں انواد ہو چکا ہے اس مہان کوی دارشنک اور چترکار کا دھیان 48 سال کی عمر میں 10 اپریل 1931 کو ہو گیا اگر وہ کچھ دن اور زندہ رہتے تو ان کی اور بھی کتنی ہی مہان رچناوں سے سنسا لابان بھی دھو گیا موسیقی